اسلام علیکم جی ان کے اچھے ہونے کا ریزن کہیں نہ کہیں یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ باڈی میں وائٹامنز اچھے لے رہے ہیں وہ لوگ اپنے بالوں کی کیئر اچھے سے کر رہے ہیں وہ لوگ کسی نہ کسی طریقے سے خیال ضرور رکھ رہے ہیں یا ان کا فیملی میں سے بال جو ہیں وہ اچھے ہیں بلکل اسی طرح جلوں کا بعض لوگوں کی فیزیک جو ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے اور اس کے پیچھے کی ہی ہوتا ہے کہ وہ لوگ یہ تو کھانا جو ہے وہ بہت احتیاط سے کھاتے ہیں یا پھر اپنی باڈی کی کیئر کرتے ہیں فیٹنس کر کے اچھا بات آج میں کری ہوں جن لوگوں کے بالوں کے گروت جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے جن لوگوں کے بال بہت زیادہ گرتے ہیں اس کے بارے میں بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمیں ایسی کچھ چیز ہو کہ جلدی سے باز اس کا نا ریزلٹ مل جائے بے انتہار ٹوٹکے ہیں یوٹیوب کے اوپر ہر جدہ پہ آپ کو بہت زیادہ چیزیں ایسی مل جائیں گے کہ آپ لوگ اپلائے کرو اور بال اس سے اچھے ہوتے ہیں جو نیچرل وے ہے اس سے بال اچھے ہوتے ہیں میں یہ قطر نہیں کہتی ہوں کہ بال وہ اچھے نہیں ہوں گے یا ٹھیک نہیں ہوں گے دیکھیں آپ جس چیز کی جیسے کیئر کرو گے اس کا ریزلٹ بھی آپ کو ویسے ہی ملے گا اگر آپ اپنے اچھا اچھی طریقے سے بالوں کا خیال رکھ لے ہو تو آپ کے بال بھی جو ہیں وہ اچھے ہوں گے آپ کی سکن بھی جو ہے وہ بھی اچھی ہوگی بلکل اسی طرح بالوں کے لئے بہت زیادہ چیزیں ہیں کہ لوگ اپنے بالوں کی گروہ جلدی چاہتے ہیں لمبے ہو جائیں جی بس شام کو سوئے اور صبح اٹھے تو ہمارے بال جو ہیں وہ لمبے ہوئے ہوں ایسے نہیں ہوتا ہے آپ کم از کم بھی کسی چیز کو تین مہینے دو کہ کچھ بھی آپ کر رہے ہو تو کم از کم تین مہینے دو اگر تین مہینے نہیں تو کم از کم چار ہفتے تک ویٹ کرو کہ آپ کو اس کا فائنل ریزلٹ جو ہے وہ کیا مل رہا ہے بعض لوگوں کو پہلے ہی پتا چل جاتا ہے کہ یہ چیز ہمارے لیے نقصان دے ہے بعض لوگوں کو تھوڑا بعد میں پتا چلتا ہے کہ یہ فائدہ مند ہے بلکل اسی طرح جی میں آج بات کریں ہوں بلیک سیٹ آئل کی بلیک سیٹ آئل جو ہے اس کو کلونجی کا تیل بھی کہا جاتا ہے بعض لوگ اس کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ یہ جو ہے پیاس کے جو بیج ہیں اس کا آئل بھی ہے ہو سکتا ہے کہ یہ اس کا بھی ہو کیونکہ اس کی خوشبو جو ہے وہ بہت تیز ہے ایسے چوبنے والی ہے ہم اس کو لگا کے زیادہ ٹائم تک نہیں رکھ سکتے ہیں بہت زیادہ طریقے ایسے بھی بعض افاہ آئل کے بارے میں بتایا جاتے ہیں کہ آئل کے اندر پیاس کو جو ہے وہ فرائے کر کے تو اس کو آئل کو تھنڈا کر کے بھی بالوں میں اپلائے کرو تو اس سے بھی بہت اچھا ذریف ملتا ہے واقعی ہی میں اس سے وہ بھی میں نے آئل یوز کیا ہے اس کا طریقہ بھی میں کبھی آپ لوگ سے شیئر کروں گی وہ بھی بہت اچھا ہے لیکن اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ ہم پہلے فرائے کریں پھر تھنڈا کریں پھر اس کو کہیں پہ رکھیں اور پھر سب سے جی آسان ہوئے جن لوگ کے بال گیر رہے ہیں ہیئر فالنگ بہت زیادہ ہے اور آپ لوگوں کے بالوں کی گروست نہیں ہو رہی ہے بعض لوگوں کا تو گنجہ پن ہونا شروع ہو جاتا ہے خاص طور پر عورتوں کے لئے میں بات کر رہی ہوں یہ والا آئل جو ہے یہ کلونجی کا آئل ہے اس کو میں استعمال کرتی ہوں اگر ٹائم کم ہو تو میں اس کو پندرہ منٹ کے لئے اپنے بالوں میں لگا لیتی ہوں پندرہ منٹ کے لئے کم از کم بھی میں پندرہ منٹ کے لئے اس کو لگاتی ہوں دس منٹ بالوں میں مساج کر کے سکیلپ کے اوپر اور اس کے بعد میں اپنے بال جو ہیں ان کو واش کر لیتی ہوں اور بالوں میں کنڈیشنر جو ہیں وہ ہمیشہ کرتی ہوں اور یا پھر اگر زیادہ ٹائم ہو اور آپ کا ہو کے ٹھیک ہے آپ نے زیادہ کیر کرنی ہے تو کبھی رات کو بھی لگا کے آپ لوگ سو سکتے ہو اور صبح اوٹ کے اپنے بال جو ہیں ان کو واش کر لو زیادہ اچھے ریزالٹ ملیں گے میں نے اس کو اپلائے کیا ہے اپنے بالوں کے اوپر میری ہیئر فالنگ بہت زیادہ ہو گئی تھی اور کچھ ٹائم اندر ایسا نہیں ملتا ہے کہ آپ اپنے بالوں کی اتنی اچھے سے کیر کر سکو بس اتنا ہی ٹائم ہوتا ہے کہ جا کے فٹا فٹ شاور لے کے تو آ جائیں اور جب بال آپ کے صحیح میں گرنا شروع ہو جاتاں تو پھر آپ کو خیال آتا ہے کہ ہم کیر نہیں کر رہے ہیں تو اس کا نتیجہ بھی ہمیں خود ہی بھوگتنا پڑے گا بلیک سیٹ آئل جی پندرہ منٹ کے لیے کمز کم لگائیں اگر آپ نے لگانا ہے تو رات کو لگا لیں اپنے بالوں کی جو جڑے ہیں ان کے اس کے اوپر بلکل ایسے مساج کرنا ہے اور آپ کے یہاں سے یہ اتنے حصے سے آپ نے بالوں میں مساج کرنا ہے یہ ہاتھ کے حصے سے آپ نے بالوں میں مساج کرنا ہے پورا ہاتھ جو ہے اسے بالوں کے اندر مساج نہ کریں بال اس سے مزید ٹوٹتے ہیں مین مقصد ہمارا یہ ہوتا ہے کہ بالوں کے اندر جو بھی چیز آپ کھانا ہے جو ہے وہ پہنچانا چاہ رہے ہو تو وہ جی آرام سے اس کے اندر جلا جائیں لگا کے کمز کم پندرہ منٹ کے لیے لگا کے بالوں کا جوڑا جو ہے وہ اوپر بلکل اوپر کوشش کریں کہ کرون کے اوپر اپنے بالوں کا جوڑا بنا دے تاکہ جو آئل ہے وہ نیچے کی طرف آپ کے جو سکن ہے اس کے اوپر ہی رہے اور بالوں کی جڑوں کی طرف جائے ٹھیک ہے بلیک سیٹ آئل جی اس کو اپلائے کریں اپنے بالوں میں اور مجھے اس کے ریزلٹ جو ہیں آپ لوگوں نے کمنٹ باکس میں لکھنے ہیں ایک مہینہ اپلائے کریں اور بعد میں مجھے ضرور بتائیں کہ آپ لوگوں کو یہ سوٹ کیا ہے کہ نہیں کیا یہ ویڈیو کوئی ایسے آپ والوں کی طرف سے نہیں ہے لیکن یہ مجھے ملا تھا کیونکہ یہ ہنڈر پرسینٹ ہے بلیک سیٹ آئل ہے اور یہ ہنڈر پرسینٹ ہے بہت زبردست اس کے ریزلٹ ہے اس لئے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کر رہی ہوں اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں لائکو شیئر بھی ضرور کریں اگلی ویڈیو تک جی اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی